اب میں آپ کو اینات سنوارا ہوں اینات ہے عربی میں اور لکھیوی ہے شہزادہ امام علی مقام بیمار کربلا اسیر کربلا امام سیدنا زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھیوی نات آج ہم سنیوں کے جو عقیدیں ہیں یہ آج کے نہیں ہیں امام زین العابدین نے اپنی نات میں کیا کہا ہم تو پکارتے ہیں دور سے یا رسول اللہ یا رحمت اللہ العالمین پکارتے ہیں نا یہ عقیدہ کس کا ہے ہے امام زین العابدین سے بڑا تعالیٰ کوئی نہیں ان سے بڑا مفتی کوئی ہے ان سے بڑا کوئی قرآن زمجنے والا ان سے بڑا کوئی حدیث جاننے والا کہ جن کے دادا جن کے بارے میں آقا نے فرما کہ علی علم شہر کا دروازہ ہے انا مدینہ العلم والی بابوہا جن کے دادا کے بارے میں حضور نے فرما دیا ان سے بڑا کوئی جاننے والا تو نہیں وہ کہتے ہیں حضور تو سنتے ہیں ہوا سے کہتے ہیں ان ال تیاریح السبا یوماً الہا عرض الحرم بلغ سلامی روضة فیہن نبی المحترم اے سبا اگر تیرا گزر ہو جائے آج میرے محبوب کے دربار میں تو میرا سلام پہنچا دے سبا سے کہہ رہے ہیں آگے فرماتے ہیں جو میں آپ کو عقیدے کا شیئر بڑا رہا ہوں عقیدے کا شیئر ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جلتے ہیں دو زخم جلیں گے ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں حضور کی تعریف اتنا مبالغہ اتنا مبالغہ اب امام ظن ال آبدین نے کہا مَنْ وَجْهُهُ شَمْسُ الدُّحَا وہ جن کا چہرہ چاشت کے وقت کے سورج کی طرح مَنْ خَدُّهُ بدر الدجا اور جن کے رخصار وہ جن کے رخصار اندھیری رات میں چودویں کا چاند مَنْ ذَاتُهُ نُورُ الْحُدَى وہ جن کی ذات ہدایت کا نور مَنْ قَفُّهُ بَحْرُ الْحِمَم اور وہ جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا یہ مبالغہ نہیں ہے حضور کی تعریف میں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کر جاؤ فقط وہ نہ کرنا جو یہود و نصار نے کیا خدا نہ کہنا اللہ نہ کہنا باقی جو کہنا ہے کہتو ہم تو حضور کی تعریف کر ہی نہیں سکتے کر ہی نہیں سکتے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے والے سفر میں بھی ساتھ حضر میں بھی ساتھ غار میں بھی ساتھ مزار میں بھی ساتھ صدیق اکبر میرے محبوب نے صدیق اکبر سے فرمایا محبوب محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میرے اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے جس میں جبریل کو بھی رسائی نہیں محمد کی حقیقت کو ہم کیا جانے جتنا مباردہ کر سکتے ہو کر جاؤ بس خدا نہ کہنا نہ خدا کا بیٹا کہنا ٹھیک ہے پھر فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں قرآنوہو برہانونا ان کا لایا ہوا قرآن ہمارے لئے دوشن دلیل ہے نسخل لی ادیانی مدات جس نے ماضی کے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا اِذ جاءنا احکاموہو جب اس کے احکام ہمارے پاس آگئے کل الصحف سارا العدم سارے صحائف معدوم ہو گئے پھر کہتے ہیں یا لیتنی کنتو کمین یتبع نبی عالیمن یوما ولیلا دائما کاش مہوتا اس نبی عالم کی تابداری کرنے والوں میں ان لوگوں میں جو شب و روز ہر لمحہ حضور کی تابداری میں رہتے ہیں یہ ان کی انکساری ان کی آجزی ہم تو تعریف کرواتے نہیں تھکتے یہ کام کر دیا تو ہمارا اعلان کرو یہ کر رہے ہیں تو ہمارا اعلان کرو ہم تو اس پہ تھکتے ہی نہیں ایک وہ ہیں متقیوں کے امام امام العابدین امام زین العابدین کہتے ہیں جنہیں زین العابدین وہ کہتے ہیں یا لیتنی کاش میں ہوتا ان لوگوں میں کنتو کمین یتبع نبی عالیمن یوما ولیلا دائما جو شب و روز ہمیشہ حضور کی تابداری میں کہتے ہیں کاش میں ان لوگوں میں ہوتا پھر کہتے ہیں ورزق قضالی بالکرم یا اللہ اپنے کرم سے مجھے یہ سعادت عطا کر دے اچھا اب ایک دوسرا شیر ہے ہم مدینہ سے دور رہتے ہیں اور تڑپتے ہیں کبھی کبھی مدینہ یاد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے روتے ہیں محبت میں اس پر بھی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ لوگ مدینہ سے دور رہتے ہیں یہ شرک یہ کوئی تلیکل بدعت ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے امام ذنر عابدین کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اکباد مجروحتون ہمارے جگر زخمی ہو چکے ہیں من صیفی حجر المصطفیٰ حجر مصطفیٰ کی تلوار سے ہمارے جگر زخمی ہو چکے ہیں حجر مصطفیٰ کی تلوار سے تلوار اہلی بلدت فیہن نبی المحتشم خوشحالی ہے ان لوگوں کے لئے جو محبوب کے مدینے میں رہ رہے ہیں اور کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں شفاعت کا انکار کرتے ہیں کسی کی نہیں من ذل لذی اشفعو عندہو اللہ بھول جاتے ہیں من ذل لذی اشفعو اندہو کون ہے وہ جس کے آگے شفاعت کرے پھر اللہ خلاتے ہیں اللہ بیئذنی مگر اس کے حکم سے اللہ کو کئی جگہ ملے گا اللہ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو وہ لوگ جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں آؤ امام زن العابدین کا حقیدہ سنو فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین دور ہے مدینے سے آقا سے دور ہے مدینے سے پکا رہے ہیں پکا رہے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المغنبین اے میر رحمتوں عالم کے لئے رحمت آپ گناہگاروں کے شفی ہیں شفاعت کرنے والے ہیں اکرم لنا یوم الحزین حزن والے دن ہم پر بھی کرم کرنا فضل کرنا کرم کرنا جود کرنا آقا ہمیں بھی حصہ عطا کرنا اور پھر ہم بدد مانگتے ہیں حضور سے اس پر بھی کہتے ہیں کہ حضور سے بدد مانگنا شرک امام زین العابدین کا عقیدہ سنو فرماتے یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین اے عالمین کے لئے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے محبوسی عید الغالمین یہ ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے فی الموکبی والمزدحم قافلہ ہے پریشانی ہے آقا کرم کر دیجئے یہ کس کا عقیدہ ہے تو سنی امام زین العابدین کی عقیدے کو نہیں چھوڑے گا بولو سنی امام زین العابدین کی عقیدے کو نہیں چھوڑے گا محبت سے علم حاصل کرو پیار سے علم حاصل کرو عاشقوں کی ثبت میں بیٹھو پھر دیکھو کیا ملتا آؤ اس کلام کو محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھو یا سیدی یا سیدی محبت کے ساتھ پڑھو 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 اللہ 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 مواجب کو شمس و سوءاں خلطو بدر رجال مواجب کو شمس و سوءاں مواجب کو بدر رجال مواجب کو بدر رجال قرآن ہوں قرآن ہوں نسخل دیا دیا دیاری المقار اردانا احکام قرآن صارا اردانا احکام قرآن اردانا ایک بائدنا ایک بائدنا مجروعاتو من سیدی جیر المصطبا ایک بائدنا مجروعاتو من سیبی جر المصدفہ طوبہ لائلی باللدی فی ہندہ دیر محب تشا یا سیدی ارحمدانا یا سیدی ارحمدانا یا سیدی ارحمدانا یا سیدی ارحمدانا اللہ 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 ارحمدانا اللہ 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 یا سیدی ارحمدانا 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 ارحمدانا یا سیدی ارحمدانا ارحمدانا یا سیدی ارحمدانا عالمین یا رحمت اللیل عالمین انت ششیع علم المتنیدی اکرم لنا یوم الازیل طبع و جود والکرام اکرم لنا یوم الازیل طبع و جود والکرام اکرم لنا یوم الازیل طبع و جود والکرام محبوس اینیل 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 طبع و جود والکرام